بھول سکتا کہ یہ اگر مجھے ایم اے لینا بناتے تو ہو سکتا ہے میری سیاستی نہ ہوتی بلتان بلتان بھی ماشاءاللہ تحریک انصاف کا شہر ہے کرک کرک یہ سانک کرک ہے لکی مروت اس سے پیچھے تان تان گر دیرہ خان پیچھے بنو بنا اچھا بنو بنو اپنا نا باز بکر بکر سیاہبائی اور دو رہ دو ان میں گیا چلا گا چلا گا چلا گا چلا گا سبرا بیٹ جے آپ سائد پیس بیٹ جے اور پیچھے بیٹ جے پیس شکریہ اور اس کے بعد دو منٹ اللہ سے ہم دعا کریں گے کیونکہ پوریت روزے سے پہلے دعا کی سب چیزے آ رہا ہے دیکھو سب سے پہلے جتی آپ خاموشی کریں گے اتنی آپ بہتر بات سن جائیں گے خاموشی آپ اب میں صدرہ ہوں کہ یہ جو میں آپ کو باتیں کرنے لگا ہوں یہ میری زندگی کا تجربے کی باتیں ہیں میں جو آج آپ کو اپنے دین اسلام کی بات کروں گا میں ایک آلن نہیں ہوں لیکن میری زندگی میرے دین میں کیسے پڑھ لی وہ اس کیوں میں آپ سے بات کروں گا کیونکہ آپ میرے بچوں کی طرح ہیں میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا زندگی میں آپ کو فائدہ ہوگا تو غور سے میری بات سنیں اور موجوانوں پاس پڑھ پہ آؤ کیونکہ آپ کا مستر پہ لے جب تک آپ یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے آپ کی پرواز اوپر نہیں ہوگی ہمارا جو دین ہے اسلام ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبوشی وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے کامیاب انسان دین کو اگر آپ ملیدہ بھی چھوڑ دے کسی انسان نے دنیا کی تاریخ میں وہ کامیابی نہیں حاصل کی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور قرآن میں اللہ کہتا ہے تو ان کی زندگی سے سیکھو جس کو سنت کہتے ہیں شریعہ کہتے ہیں ان کے راستے سے سیکھو دنال جوانوں غور سے میری بات سنیں جو ابھی چیز قرآن میں اللہ کہتا ہے وہ آپ کی پیتری کے لیے اللہ تو خود کوئی رہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پچا سکتا جب ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں اپنی بیتری کرتے ہیں سنے ذرا وارسیاب میں نے ماں باپ نے مجھے کہا کہ نماز پڑھو تو ہم بچ پنزے نماز پڑھتے تھے صبح کی نماز لیکن مجھے نماز کا اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں تھی میں کیا پڑھ رہا ہوں جو نماز ہے وہ بنیاد ہے آپ کے دین کی نماز کا جب تک آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ پڑھ کر رہے ہیں آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا اس کا آپ کا جو دین ہے وہ ایک انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے اللہ کی سب سے بہت عظیم مخلوقات پہلے انسان کا مقام سمجھ جائے اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو اور ابلیس نے کہا کہ میں نہیں جھکتا یہ مٹی کے ہمیں آنکھا ہوں تو اللہ نے کیا کہا تھا اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں بھی نہیں پتا فرشتوں کو کہتا ہے اللہ کہ میں نے انسان کو کتنی صلاحیت دی ہے اور ہم انسانوں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ نے کتنی صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت نکلتی کیسے انسان اللہ کی سب سے بڑی مخلوق بنتا کیسے جب وہ نماز کو سمجھتا ہے جو پانچ وقت آپ کو اللہ کہتا ہے پڑھو آپ نماز میں اللہ سے صرف ایک چیز مانتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے میں لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی ان کے راستے میں نہیں جو تباہی کے راستے پر چلے گا یہ سمجھ دیں آپ نے صرف ایک چیز آپ اللہ سے مانتے ہیں باقی آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں اس کی افسد بیان کرتے ہیں کہ وہ سب سے رحمان اور رہی میں ماف کرنے والا خدا ہے اور وہ مالک یوم دینہ انصاف کرنے والا ہے لیکن مانتے آپ ایک چیز ہے کہ اللہ مجھے ان کے راستے پر لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی اور وہ سب سے زیادہ وہ کون سا انسان تھا جس کو اللہ نے سب سے زیادہ نیمتیں بکشی کون تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو واحد انسان قرآن میں اللہ اپنا حبیب کہتا ہے جسے اللہ پیار کرتا تھا جسے اللہ پیار کرے اس سے کیا چیز کی ضرورت ہے وہ سب سے عظیم انصاف بن جاتا ہے ویسے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے کسی انگریز نے مائیکل ہارٹ اس کا نام ہے اسے کتاب لکھی ہے کہ دنیا کے سو سب سے گریٹس پین سب سے عظیم لوگ نمبر ون پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کسی نے وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی انسان نے وہ چیز وہ چیز اچھیو کی نہیں ہے اس کو کمی کتنی کامیابی ملی نہیں جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملی ہے اس لیے نماز میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھو ان کے راستے پہ لگا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی سنت پہ ہم چلیں ان کے راستے پہ چلیں کیونکہ وہ عظمت کا راستہ ہے لیکن لیکن سنیں لیکن وہ مشکل راستہ ہے ان کی زندگی آسان نہیں تھی مشکل زندگی تھی اللہ نے اپنے حبیب کو جب رائے حق پہ لگایا جب نبوت دی تو تیرہ سال اس سب سے مشکل وقت سے اپنے حبیب کو گزارا جس سے اللہ سب سے حالا پیار کرتا تھا تو اگر اللہ چاہتا کہ ہم آسان راستے پہ لگے تو اپنی نبی سلام والے نبی کو بھی آسان راستے پہ لگا دیتا لیکن نہیں مشکل راستے سے گزارا کیونکہ مشکل راستہ جو ہے وہ انسان کو طاقت پر کرتا ہے ابھی کوئی نعرہ نہیں ابھی کوئی نعرہ نہیں کیونکہ آپ نے سات پلٹ رہ گئے ہیں اس کی یہ سننے نہیں پا اللہ نے انسان کو بنایا کیسے انسان جب بھاری ویٹ اٹھاتا ہے تو اس کا بازو تکڑا ہو جاتا ہے وہ بازو کو استعمال نہیں کرتا بازو ختم ہو جاتا ہے سب سے بڑی طاقت آپ کا ذہن ہے جب آپ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں آپ کو سب سے بڑی ذہنی طاقت ملتی ہے وہ جسمانی طاقت سے زیادہ ذہنی طاقت ہے تو مشکل راستے سے کبھی ڈھرانا کرو میں اگر اچھا کھلاڑی بناتا تو میں سب سے زیادہ محنت کرتا تھا میں پریکٹس کرتا تھا برجس کرتا تھا ٹریننگ کرتا تھا سب سے زیادہ کرتا تھا اس کے کافی آگے ملی سب سے میرے سے زیادہ ٹیلنٹ میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھرانی تھے لیکن میں ان سے آگے اس لیے نکل گیا کہ ٹیلنٹ نہیں میں محنتوں سے زیادہ کرتا تھا مشکلوں کا سامنا کرتا تھا بڑا بڑا چیلنج لیتا تھا کمزورٹی میں آتی تھی ایک دو دفعہ پاکستان میں انہوں نے کمزورٹی میں میں جب کیپٹن تھا میں نے کہا میں نہیں کھلتا کسی اور کو کیپٹن بناتا تھا کیونکہ اچھی لیسے واقعی کبھی بھی یہ سان راستہ لے کہ کوئی عظیم آدمی نہیں بنا مشکل راستہ آپ کو بڑا انسان بناتا ہے جو میرے نبی کا راستہ تھا پہلے تیرہ سام مشکل جب ان کو وہ جان لینے آئے تو وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے مدینہ میں چار سال ان کے سب سے مشکل گزرے امت خضرے میں تھی جنگِ بدر میں صرف تین سو تیرہ یہ اچھا پیجی یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ چھے سو پچیس تھی جنگِ بدر چھے سو پچیس جنگِ بدر تین سو تیرہ اس کے بعد جنگِ عود ہوئی مشکل سے امہ بچی اس کے بعد چھے سو پچیس تھی اس کے بعد چھے سو پچیس جنگِ خندق کوئی بار بار رما بچی بہت بڑی فوج ان کے خلاف آگئی ہے اور جو خندق کی جنگ میں جس طرح مشکل گزاری کھانے پینے کے لیے تھا میرے نبی نے دو پچھت پیٹ پر باندے کھانے کے لیے نہیں تھا مشکل سے وہ بچے اور پھر اس کے بعد سارا رب ان کے نیچے آ گیا اور جو سب سے بڑی بات آپ کے لیے کہ جب وہ آخری خطبہ اپنا دیتے ہیں اور سا سنیں آخری خطبہ دیتے ہیں یہ سب کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا تو جب وہ آخری اپنا جملہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ کا مجبہ تھا کہ مجھے یہ بتاؤ اللہ کے سامنے گوائی دو کہ میں نے دھیانت داری اس سے اللہ کا پیغام پچھایا آپ کی طرف تو جب وہ پوچھتے تو آواز پہلے پہلے جو سف میں کھڑے ہوتے ہیں لوگ وہ بولتے ہیں پھر وہ دس پیچھے پھر دس پیچھے تو ایسے آہستہ آہستہ آواز جاتی ہے سپیکر سے ستمتہیں تو آہستہ آہستہ جب آواز پیچھے جاتی ہے تو ایک ساری آواز اٹھتی ہے کہ ہاں نبی آپ نے دیانت داری سہم میں اللہ کا پیغام دیا اور پھر وہی لاکھ رونے کی آواز آنی شروع جاتی ہے کیوں لوگ رونا شروع جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک دم وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب اپنا وہ ایک پیغام دینے آئے تھے وہ ذات کے لئے نہیں آئے تھے جب سارا عرب بھی ان کے نیچے ہو ان کی سب سے بڑی پاور سارے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن محل نہیں بنائے اسی مجزے نبی میں رہے رہن سے نہیں بدلا کیونکہ وہ اللہ کا پیغام دینے آئے تھے وہ اپنی ذات کے لئے نہیں آئے تھے ان کی مشن بہت بڑی تھی انسانیت کے لئے تھی اور وہ اور وہ جو آپ نے سمجھنا ہے کہ دیکھیں ایک تو ان کا راستہ وہ ہے جو آپ جب جوز راستے پر چلے گا آپ کی عظمت کا راستہ مشکل راستہ ہے لیکن آپ کو وہ باقی انسانوں سے اوپر لے جائے گا ان کا جو کردار تھا وہ دون چیزوں کے اوپر بیس تھا سادق اور امین آپ سب کو میں کہتا ہوں اگر آپ نے زندگی میں اپنی عزت کروانی ہے اور غیرت سے زندگی گزارنی ہے غیرت کی زندگی کے لئے دو ستے آپ کو چاہیے سادق اور امین سچا اور انصاف کرنے والا آپ اپنے گاؤں میں چلے جائیں گاؤں میں آپ کے لوگ اس کی عزت کرے گے جو سچا ہوگا اور جو اماندار ہوگا آپ کے گاؤں میں لوگ اپنے مسئلے کے حد کروانے جائیں گے اس کے پاس لوگ آپ اس میں لڑائی ہوں گے وہ کہیں گے وہ اس پلانے آدمی کے پاس وہ سچا آدمی ہے اور وہ اماندار ہے عزت ہوگی اس کی پیسے سے عزت نہیں آتی اگر پیسے سے عزت آتی تو ابھی وہ بگوڑا بھی اور دوسرا زندگی پیسے دارہوں میں پیسے سے زندگی نہیں آتی عزت آتی ہے آپ کی کردار سے اور کردار میں دو ستے سچا اماندار اور تیسی چیز لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے جب آپ دعویٰ کرتے ہیں گلت تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں چھٹا وہ انسان کی عزت ہوتی ہے غیرت ہوتی ہے دین آپ کو غیرت دیتا ہے اور آپ کی غیرت آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاتی ہے کیونکہ اگر میرا جھوٹ پکڑا جائے میں زلین ہوں گا میری غیرت مجھے رشتہ دیجئے نہیں دیتی میری غیرت مجھے غلط کام کرنے سے روکتی ہے کیونکہ میں زلین نہیں ہونا چاہتا اور غیرت کا کوئی رشتہ پیسے سے نہیں ہوتا غیرت کا رشتہ آپ کی جب انسان اپنی عزت کرتا ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو انسان اپنی عزت بھی کرتا ہے دنیا اس کی عزت بھی کرتی ہے تو یہ یاد رکھنا کہ لا الہ الا اللہ اور غیرت اکٹھے غیرت دیتے ہیں ہمارا دین میں جب ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تیرے سوالی کسی کے سامنے جھکا اور کسی کے سامنے انسانوں کے پیسے کے سامنے جھکتا ہے سب سے بڑا بہت خوف کب ہوتا ہے ڈر کے کسی کے سامنے جھکتا ہے میری نظر میں وہ شرک کرتا ہے اپنی غیرت تو بیٹھتا ہے اور آپ نے سب سے یاد رکھ رہے ہیں کہ لیڈر بہتنے کے لیے غیرت چاہیے سادق اور امید چاہیے روزہ ہمارا کھن گیا آپ روزے کھننے سے پہلے یہ دعا کریں میں کرتا اچھا پہلے احزان سالے دعا کرو کہ پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں خیرت مند مسلمان بنا دوسری میں اپنے وہ اپنے یہ ٹائگرز کیلئے دعا کروارے ہوں جو میرے نوجوان ہیں کیونکہ آپ سب یہ لیڈر بننا ہے دوسری چیز کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے سوروں پہ ایک عظیم قوم بنا اور اللہ جو میری سب سے بڑی دعا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی اس کا دین اور مذہب وہ کوئی انسان بھوکا نہ سوئے اور اللہ ہمارے ملک کو وہ بنا جو باہر کے لوگ پاکستان میں نوکلیاں ڈھونڈے ہیں بجائے ہمارے لوگوں کو باہر جانا پڑے آمین کیونکہ میں یہ بتاؤ کہ گھروں میں بجائے بیویاں ماں باپ بچے اپنے باپ کو نہیں دے سکتے بیویاں اپنے خامد سالوں کے لیے باہر کمائی کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ بڑا ظلم ہے کیونکہ ہم اپنے ملکوں کو نوکلیاں نہیں دے سکتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو وہ بنائیں گے کہ ہمارے پاکستانیوں کو باہر میں نہ جانا پڑے لیکن باہر سے لوگ آئے ہمارے ملک کے اندر نوکلیاں ڈھونے کے لیے آمین اور آخر میں اللہ ہمارے ملک کو حقیقی طور پر آزاد کر آمین آمین